تم جیل میں گئے ہوئے ہو ایک کرمینل چارج ہے تمہارے اوپر اور خود تم کہتے تھے کہ جب کرمینل چارج ہو تو پھر قانون سب کے لیے ہے پاکستان ایک پاکستان کی بات کرتے تھے آج کیوں دو پاکستان کی بات کرتے ہو جیل میں جیسے عام آدمی شیدہ رہتا ہے میدہ رہتا ہے ویسے رو جیل میں ننہ خان بن کے رو آج جو حکومت ہے کل یہ اپوزیشن بھی تو ہو سکتی ہے کوراک کی طرح میم پہ آئینی طرح میم کو قربان نہیں کرنا چاہیے یہ اس ملک کی اہم ضرورت تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں نے اس کو یقینی بنایا ہے بیس بیس سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے زندگی اور موت کا انتظار کرنے والے انصاف حاصل کر سکیں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹو ڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راہی المعاویہ ناظرین 26 آئینی ترمیم کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون تو جشن بنانے میں مصروف ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کو جمہوریت پہ اور آئین پہ شبخون اور ڈاکہ قرار دے رہی ہیں ہمارے ساتھ سید حسن مرتضی صاحب موجود ہے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم پر پاکستان تحریک انصاف کے جو تحفظات ہیں جو بالخصوص اب سامنے آئے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ججز کو اپنے تابع بنانے کی کوشش ہے یہ تو ایک پراپو گھنڈا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئینی ترمیم میں اور خوراکی ترمیم میں ہمیں فرق محسوس ہونا چاہیے یہاں پہ خوراکی ترمیم پہ آئینی ترمیم کو قربان نہیں کرنا چاہیے یہ اس ملکی اہم ضرورت تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں نے اس کو یقینی بنایا ہے عام آدمی کو اس سے فوری انصاف ملے گا بیس بیس سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے زندگی اور موت کا انتظار کرنے والے انصاف حاصل کر سکیں گے تو اس میں کونسی ایسی چیز ہے جوڈیشری کی تیناتی اگر جج کرے تو وہ تو درست ہے اور اگر وہ ایک پارلیمانی کمیٹی یا ایک جوڈیشل کمیٹی جو ہے وہ کرے جس کے اندر ججز کی نمائندگی بھی ہے جس کے اندر پارلیمانی نمائندگی بھی ہے اور پھر حکومت کی اور اپوزیشن کی برابر نمائندگی ہے تو اس میں کیا حرج ہے کہ آپ کیوں شخصیات کو مضبوط کرتے ہیں آپ کیوں ایک شخص کو اختیارات دے کر وہ علو مٹر ٹماٹر پہ بھی سو موٹو لے رہا ہو اور وہ جو زندگی اور موت کی کشم کشم جیلوں میں پڑے لوگ ہیں ان کو انصاف نہ دے سکتا ہو جو اگزیکٹیف کے معاملات میں بھی مداخلت کرتا ہو تو اگر اس کو کسی کمیٹی کے تابع کر دیا جائے تو اس میں حرج والی کونسی بات ہے آپ نے دو قسم کی ترامیم کی بات کیا ایک توائینی ترامیم اور دوسری وہ خوراکی ترامیم وہ دوسری خوراکی ترامیم کونسی ہے خوراکی ترامیم وہ ہیں جن کا واہ ویلہ تھا کہ مجھے جیل میں روٹی سے ہی نہیں مل رہی مجھے فلان چیز سے ہی نہیں مل رہی پہلے تو دو ہفتے سے جیل میں گئے ہو پہلے تو آپ کو جیل کا احساس ہی نہیں تھا آپ تو دو ہفتے سے جیل میں ہو جب آپ کو احساس ہوا کہ عام آدمی جیسا کھانا ہے عام آدمی کی طرح رہنا ہے تو آپ کو فوراں یاد آگی کہ اب ہمیں ملاقات کے لیے اسیو بھی قربان کرنی پڑے تو ہم کریں گے ہم ملکی مفاد کو قربان کریں گے میری ملاقات کرواؤ میری خوراک کو بہتر بناو بھئی تم جیل میں گئے ہوئے وہ ایک کرمینل چارج ہے تمہارے اوپر یہ ہے پاکستان ایک پاکستان کی بات کرتے تھے آج کیوں دو پاکستان کی بات کرتے ہو آج کیوں دیسی چکن کھاتے ہو آج کیوں مٹن کھاتے ہو آج ورزشیں کرتے ہو وہاں پہ دو جیلوں جتنی تم نے جگہ گھیری ہوئی ہے جہاں پہ تمہاری ایکسرسائز ہو رہی ہے جہاں پہ تمہارا کھانے کو پکا رہا ہے شیف پکا رہا ہے جیل میں جیسے عام آدمی شیدہ رہتا ہے میدہ رہتا ہے ویسے رو جیل میں ننہ خان بن کے رو سر سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کمیٹی بنے گی پارلیمانی کمیٹی اس میں حکومت کی نمائندگی زیادہ ہوگی اس وجہ سے حکومت کا غلبہ رہے گا کیا ایسا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ اب وہ چیزیں کر رہے ہیں وہ پہلے تو کریں نا کہ جو کہہ رہے تھے کہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے فوجی عدالتوں کا قیام کر رہے ہیں اور جو ایک ڈس انفرمیشن پھیلاتے تھے اور چھوٹا ایک مسودہ اپنے پاس سے بنا کے روز عوام کو دکھاتے تھے اس پہ بات کریں نا یہ تو بڑی واضح آئین میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ برابر نمائندگی ہوگی دو دو لوگوں کی وہ کیسے کہہ رہا ہے کہ اس میں ان کا غلبہ ہوگا تو غلبہ ہوگا تو آج جو حکومت ہے کل یہ اپوزیشن بھی تو ہو سکتی ہے یہ تاثر بھی ہے کہ یہ ساری کی ساری آئینی ترمیم ایک شخص کا رستہ روکنے کے لیے جس کو وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو ہے نا وہ نام دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو چیف جسٹس بننے سے روکنا ہے جبکہ بلاول چند دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی ہوں گے اب آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں اس آئینی ترمیم کے بعد چیف جسٹس ہمارے لیے منصور علی شاہ صاحب جو ہیں بڑے قابل اعترام ہیں ہم آہ کیسے ان کی ذات پہ بد اعتمادی کر سکتے ہیں میں تو پہلے بھی کوئی ہزار دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہم نے بندیال کا مقابلہ کیا ہم نے جسٹس گلزار کا کیا ساکب نصار کا کیا ہم نے افتخار چودری کا کیا تو وہ سارے ججز سے آہ اگر ہم نے آہ ٹائم گزار لیا ہے تو منصور علی شاہ صاحب سے تو ہمیں کبھی کوئی گلے ہی نہیں رہا ہم تو عدالتی قتل بھی جو ہیں ہم تو مولوی مشتاق جیسے شخص کو معاف کر دیا ہم نے کہ جاؤ اللہ تم سے پوچھے گا تو ہمیں کسی بھی جا جو ہمارے لیے سارے قابل اعترام ہیں سپریم کورٹ میں تو اب ایک جو ہے نا وہ عدالتی صلاحات آ گئیں لیکن جو عام لوگوں کے مسائل ہیں وہ زیادہ تو لوئر کورٹ سے جڑے ہیں کیا موجودہ حکومت یا آپ کا جو اتحاد ہے یہ عام آدمی کے مسائل کو بھی ڈیفائن کرے گا اور نچلی عدالتوں کو بھی پابند کرے گا کہ آپ جلد جلد فیصلے دیا کریں یا لوگوں کہ جو ہے نا وہ فیصلوں کو بیس بیس سال نہ لٹکایا کریں یقینا جی پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ بڑی کلیر ہے اور آپ کا بڑا ویلڈ کویسچن ہے ہم تو اس چیز پہ بلکل متفق ہیں اور انشاء اللہ اس کو یقینی بنائیں گے لور کورٹ کے اندر بھی ہم کریمنل کورٹ اور سیول کورٹ کو علیدہ علیدہ کریں گے وہاں پہ جوڈیشل ریفارمز لائیں گے تاکہ جلدی جلدی جو کیسز ہیں وہ نبٹائے جا سکیں جو وہ روایت ہے کہ دادا کیس کرتا ہے اور پوتا اس کا پھل کھاتا ہے تو یہ روایت ہم ختم کریں گے ہم چاہیں گے کہ جو آدمی جس وقت انصاف مانگے اس کو فوری انصاف بہت شکریہ آپ کا مجھے دیجئے اجازت اللہ موسیقی